آپ فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا کبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے نا اس کا پردہ نہ کھولنا تو نئی صاحب کتاب پوچھنا میں اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا میدان مکشر میں میں خود پوچھ لوں گا اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا یہ والی گلتی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا یہ بھی تیرہ ہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے اطراف کراتا جائے گا وہ جب اطراف کر لے گا وہ ڈھرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا تو حضور فرماتے رب فرمائے گا میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی جہاں آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی صاحب فرماتے فرشتو تم نہ جا کے بس اتنا پوچھ لینا قبر میں میرے بندے سے کہ وہ مجھے جانتا ہے اس کا پردہ نہ کھولنا تو نئی صاحب کتاب پوچھنا اتنا پوچھ لینا مجھے اور میرے نبی کو جانتا ہے اگر وہ کہے جانتا ہوں تو پھر آنے دینا میدان مقشر میں میں خود پوچھ لوں گا اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر ڈال کے پوچھے گا لوگوں سے چھپا کے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا اللہ میں بھول گیا تھا یہ والی گلتی کی تھی اللہ میں بھول گیا تھا یہ بھی تیرہی گناہ ہے اللہ میں بھول گیا تھا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اطراف کراتا جائے گا وہ جب اطراف کر لے گا وہ ڈھرے گا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے لگا تو حضور فرماتے رب فرمائے گا دیا میں میں نے تیری پردہ پوشی کی تھی جا آج میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دی تو یاد رکھیں کہ صبح قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے بندوں پر فضل فرمائے گی خدا کی قسم جنت البقی وہ ہے جس کو دیکھو تو مرنے کا جی چاہتا ہے